امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے پاکستان کا بہت ہی زبردست پلیٹ فارم جو کہ پاکستان کے ہر بندے کی ضرورت ہے آپ چاہے دکان ہے چاہے آپ کوئی چیز بناتے ہیں آپ کی ایفیکٹی وغیرہ ہے یا آپ ہول سیلر ہیں یا ایمپورٹر ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت ہی زبردست ویڈیو ہے پاکستان میں آپ کو جیسا کہ پتا ہے کوئی بھی بندہ جو چیز ایمپورٹ کرتا ہے جا بناتا ہے اس کو بیچنے کے لئے تقریباً پانچ کے قریب سورس چاہیے ہوتے ہیں تب اس کی پروڈکٹ بکتی ہے ایفیکٹی میں چیز بنتی ہے اس کے بعد مین ڈسٹریبیوٹر پھر سب ڈسٹریبیوٹر پھر رولزلل پھر جو ہے ریٹیلر آتا ہے تو سبھی لوگ زار سی بات اپنا مارجن رکھتے ہیں تو مارجن رکھتے ہیں چیز زار سی بات ہے مہنگی ہو جاتی ہے تو یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ڈریکٹ اسیس پروائیڈ کر رہا ہے منفیکچر ٹو کسٹمر اس میں یہ ہوگا کہ ڈسٹریبیوٹر وغیرہ اس میں سے ختم ہو جائیں گے یا ایمپورٹر سے ڈریکٹ کسٹمر آ جائے گا ایمپورٹ آپ کرتے ہیں تو آپ اپنا اس پر سٹور بنائیں آپ انفیکچر کرتے ہیں تب اپنا سٹور بنائیں تو اس پر ایسے ڈریکٹ کنزیومر جو کسٹمر ہے وہ ڈریکٹ پرچیزنگ کر سکتا ہے اس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی فیکٹری ہے تو آپ اس کے اوپر ہول سیلر جو اکاؤنٹ ہے اپنا سٹور فری بنائیں اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ پوسٹ کریں اور آپ کو جو ڈیٹیلر ہے جو کسٹمر ہے وہ آرڈر کرنا شروع کر دے گا اور آپ کے پیمٹ آپ کے ٹرانسفر اکاؤنٹ میں ہو جائے گی اور کسٹمر سے آن لائن ٹرانسفر پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جائے گی اور یہ جو ویب سیٹ ہے جیسے علیبابا ڈاٹ کام ہے اس سے بھی کافی زیادہ اس میں اچھے فنکشنز دیئے گئے ہیں جیسے کہ بلڈنگ سٹور ہے ٹائلز ہیں اس میں جسٹ آپ نے کونٹٹی لکھنی گا اور آپ کی پوری کی پوری جو تعداد ہے کونٹٹی ہے وہ خود بخود ہی آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گی آپ کو کلکولیشن وغیرہ نہیں کرنی پڑے گی تو اس کا بات کرتے ہیں پرچیزنگ کی آپ نے کونسی چیز جو ہے کس طرح سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی چیز جو سلیکٹ کرنی ہے جو آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں خریدنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس پروڈکٹ کی پیج پہ آنا ہے اس کو آپ نے کلک کرنے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے ایٹو کارڈ کر دیں چاہے بائی نوک کے بٹن کے اوپر آپ کلک کر دیں اور یہ اس کا پیج ہے آپ کو اس میں مختلف آپشن نظر آ رہی ہیں ڈسکرپشن آ رہا ہے ریویو آ رہا ہے ریویو میں یہ ہوتا ہے کہ ریویو آ گیا جو لوگوں نے ان سے پرچیز کی ہوگی یہ والی پروڈکٹ اس کے بارے میں ریویو دینا ہے کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے یا ان کا رویہ یا جو دوسری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو بائی نوک کو کلک کرنا ہے بائی نوک پہ آپ کلک کرتے ہیں تو کلک کریں یہاں سے آپ نے کونٹیٹی سلیکٹ کرنی ہے آپ کو کتنی چیزیں چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ کو کتنی تعداد چاہیے پھر اپنے بائی نوک پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ والا پیج شو ہو جائے گا یہاں پہ پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر آپ نے اپنا پہلے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے اڈریس کے بعد اپنا شہر لکھنا ہے شہر کے بعد پھر آپ نے اپنا پوسٹل کوڈ لکھنا ہے جو کہ آپ کا ڈاک کا کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان پوسٹ کا جو کوڈ ہے جو جہاں پہ آپ رہتے ہیں جہاں پہ آپ پروڈکٹ منگوانا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے وہاں کا اپنے یہ کوڈ لکھنا ہے آپ نے پھر اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور ایمیل اڈریس لکھنا ہے اور لاسٹ میں جو ڈلیوری لوکیشن ہے یہاں پہ جا کے اپنا یہ گوگل میپ ہے میپ آپ نے یہاں پہ جسٹ ڈلیوری لوکیشن آپ نے ایکزیکٹ وہاں کا کی لوکیشن لکھنی ہے اور یہ گوگل میپ ہے خود بخود ہی شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جب چیزیں ساری کی ساری سبمیٹ کر دے نہیں ہیں نیکس پیر آپ کی جو لیفٹ سائیڈ ہے جو آپ کی رائٹ سائیڈ ہے یہاں پہ آپ کو یہ بیلنگ ڈیٹیلز اسی شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ جو بیلنگ ڈیٹیلز ہیں اس میں آپ کا کچھ اس طرح سے اس کے اوپر پیمٹ آئے گی پہلی جو آپشن آجاتی ہے وہ آئے گی پیک اپ ان کے آپ نے اگر فیکٹری سے مال ایدھر سے آپ نے آرڈر کر دیا اور فیکٹری سے یا ہول سیلر سے یا دکان سے آپ نے خود جا کے ان سے مال آپ نے پکڑ کے لانا ہے یا آپ نے خود اپنا مال جو ہے وہ لے کے آنا ہے آپ ڈیلیوری نہیں چاہتے تو یہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس آپشن کے اوپر ایکس فیکٹری کا ٹھیک ہے یہ لوکل پیک اپ کا اور آپ نے یہاں سے پھر آپ کو کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے جیسے ڈیٹیل دی ہوئی ہیں ایسے ہی سیلر نے جو منفیکچر ہے اس نے بھی ڈیٹیل دی ہوئی ہیں تو آپ ان سے وہ آپ سے کانٹک کریں گے اور آرڈر ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو آپ جا کے یہ خود جو پروڈکٹ ہے وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھلا تو آگیا اس میں کوئی ڈیلیوری چارجز نہیں ہیں باقی پھر اس میں جو ہے وہ مختلف آپشنز آئیں گی یہاں پہ شپنگ کے حوالے سے اگر آپ کی بڑی آئٹم ہے ہزار کے جی کی دو ہزار کے جی چھ ہزار کے جی دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار کے جی تک کہ جو منفیکچر کے بڑے آرڈرز ہوتے ہیں فیکٹری کی بلک میں پرچیزنگ ہے تو وہ یہاں پہ اس کی شپنگ آ جائیں گے یہاں سے جو بھی گاڑی آپ کا ویٹ اگر چالیس ہزار ہے ٹھیک ہے بیس ہزار کے جی ہے من کے بیس ٹان ہے چالیس ٹان ہے تو اس طرح سے اس پہ جو ہے وہ آپ نے آپ کا لیکن پیک اپ کا میں سلیکٹ کرتا ہوں تو اس پہ کوئی چارجس نہیں ہے پھر یہ آ جائیں گے بینکنگ کی ڈیٹیل اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے جتنے پاکستان کے بینک ہیں ٹھیک ہے پچیس بینک اس ویب سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہیں ایم سی بی بینک الفلا بینک میزان آپ نے یہاں پہ بینک الفلا اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کسٹوں پہ چیز لینا چاہ رہے ہیں تو جو سینٹر والا آپشن آپ نے کسٹوں پہ پہ کلک کرنے کے لیے وہاں سے آپ اس کو کلک کریں گے آپ کا فون نمبر ادھر مانگیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی جو تھوڑی بہو ڈیٹیلز ہیں وہ لیں گے اور آپ کی جو پروڈکٹ کسٹوں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے میں نے بینک الفلا کو کلک کیا یہاں پہ ابھی یہ جو سکرین ہے یہ ابھی اس کا دوسرا پیج آ جائے گا اور یہاں پہ آکے ہم نے اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے اپنے بینک الفلا کا ٹھیک ہے اکاؤنٹ نمبر آپ نے ڈالنا ہے آپ کا جو بھی آپ جس طرح سے بھی کر رہے ہیں اگر آپ بینک الفلا سے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس آپشن کو کلک کرنا ہے نہیں تو آپ نے دوسرا جو نیچے والا آپشن آپ کو بتایا تھا وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو سارے کے سارے جو بینک ہیں وہ آ جائیں گے اور آپ اس میں سے کسی کو بھی سیلیکٹ کر کے اکاؤنٹ نمبر اپنا لکھیں گے اور موبائل نمبر لکھیں گے اور شانتی کارڈ کا نمبر لکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ادھر سے سب میٹ ہوگا آپ کو میسج جائے گا وہ اب دوبارہ میسج لکھیں گے اور کلیر ہو جائے گا یہاں پہ بھی اسی طرح سے میں نے بینک الفلاہ کو ہم نے کلک کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایمیل اڈریس ڈالنا ہے یہ سب میٹ کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر کے اوپر میسج آئے گا ٹھیک ہے وہ میسج میں کوڈ ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ نیکس وینڈ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ پہ اپنے سب میٹ کر دینا ہے تاکہ جو ویریفکیشن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کا آرڈر جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا زید امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زبادست لگا ہوگا یہ آپ سب دوستوں میں شیئر کریں جو آپ کے دوست کوئی چیزیں بناتے ہیں یا فیکٹریز والے ہیں یا ہونسلر ہیں ریٹیلر ہیں تاکہ سب کا فائدہ ہو اس سے یہ ہے کہ جیسے علیبابا ڈاٹ کوم کام کتہ انٹرنیشنلی یہ پاکستان میں ہے اور اسے منفیکچر کو بنانے والوں کو بھی فائدہ ہے ریٹیلر کو بھی فائدہ ہے اور خریدنے والے کو بھی فائدہ ہے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہی سب لوگ جمع ہیں مارکیٹر کو کمیشن ملتا ہے منفیکچر لو کاؤس میں اپنی پروڈکٹ آسانی سے بیج سکتا ہے ریٹیلر کو سستی ملتی ہے وہ اگر مارکیٹ میں جو لوگ ہیں جو کسٹمر ہے عام عوام ہیں اس کو ریلیف ملتا ہے اور جو پیمٹ ہیں وہ ڈریکٹ کسٹمر سے منفیکچر کی اکاؤنٹ میں اور ادھر سے جو ہے ریٹیلر کو یہ بیسیکلی ایک پروپر ایکو سسٹم اس کے پر ڈیزائن کیا گیا ہے سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان فیوچر انشاءاللہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہی زارشی بات ہے بہت ساری جو انڈسٹرنگ ہیں وہ کام کریں گی ابھی چند دن پہلے ہی یہ سٹارٹ ہوا ہے لانچ ہوا ہے لیکن بہت زبردستہ ایڈگیاں سب میں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ